حالیہ مونسون بارشوں نے جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ الہیار بچاؤ بند کو توڑ دیا درجن و دہا زیر آب فصلے سے لابی پانی کی نظر ہو گئیں متاثرین خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے جعفر آباد سیم نالوں کا پیالہ بن گیا سیم نالے مونسون کی بارشوں کا ایک جھٹکا تک نہ برداشت کر سکے دوسری جانب سیم نالوں کے پشتے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی شہریوں کے گھر میں داخل ہونے لگا اور واحد بچاؤ بند جو کہ ڈیرہ الہیار شہر کو سلاب سے بچاؤ کیلئے بنایا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور سیلابی پانی نے درجن و دہاتوں کو ڈبو کر رکھ دیا متاثرین کے گھر بار مال مویشی اناج فصلیں پانی کی نظر ہو گئیں اور متاثرین خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے مونسون کی بارشیں رحمت کے بجائے زہمت بن گئیں اس وقت متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تاحال انہیں کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا ابا میربانیا کھنٹ دری حکومت میں واتا تاوانا کھنٹ ماں بھی نے نو لات جار سلاب آئیوہ ماں جو سجو اترپاد گری جا ان اتو سب شہر روڑی بھیوں ماں مازون ماں مرسکی بھیوں ماں جو کمائی وارو بی کے نائے نندڑا نندڑا بال ہن نمکہ تم بھوگا نکجہ قریبی میں ویٹو آن برسات تھے بھی ماں جو بال پس جی بن جانتا جے کوک اتھاو ماں کے حکومت مدد کرے ہم کو ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے تو دے دو اور ہمارے پاس سمک بار بار کھنڈ لگا کر ہم ڈوب گئے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ انائیت اللہ ہر آن لائن انڈس ٹی وی جافر آباد